موسیقی اسلام علیکم فیوز ریچ پاکستان کا نیا پیسوڈ لیے میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان آئی ڈسکس کرتے ہیں آج کی دو انٹرچنی نیوز پاکستان نے چائنہ کے تعاون سے اپنے سہرائی رکبے کو قابل کاش بنانے کا آغاز کر دیا ہے اس حسنے میں سہرائی تھل کے دو ازلا بکھر اور مزفرگڑ کے اندر ابتدائی طور پر کامیاب تجربے کر لیے گئے ہیں جہاں پر سہرائی کے رکبے کے اوپر گندوں امرود عام اور اس طرح کی دیگر فصلیں کاش کی جا چکی جن کے بڑے اچھے ریزرٹس آئے ہیں اس خبر کو اپ سے ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان میں تین کروڑ اکر رکبہ جو سہرائی پر مشتمل ہے وہ قابل کاش بنایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ چائنہ اس معاملے میں دنیا کے اندر ایک لیڈنگ کنٹری ہے جو اپنا آٹھ کروڑ اکر سے زیادہ رکبہ جو سہرائی پر مشتمل تھا اسے قابل کاش بنا چکا ہے آج کی ویڈیو اس اہم طوبق پر ہوگی جبکہ ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورڈ نے ملک کے اندر ڈیمز بنانے کے لیے جس فنڈ کا آغاز کیا تھا اس میں اب تک مٹموئی طور پر بیس عرب روپے سے زائد کی رقم جمع ہو چکی ہے اور وفاقی حکومت اور وابدہ نے سپریم کورڈ کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بیس عرب روپے کی رقم جو آپ کے اکاؤن میں جمع ہے وہ ہمارے اکاؤن میں ٹرانسفر کی جائے تاکہ ملک کے اندر انڈر کنسٹکشن ڈیمز کو فوری طور پر مکمل کیا جائے اس خبر کو پروگرام کے دوسرے سیم نسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے ہم خبر کیا پاکستان نے چائنہ کے تعاون سے اپنے سہراؤں کو قابل کاش بنانا شروع کر دیا ہے پنجاب میں واقع سہرائے تھل کے دو ازلہ چوز کیے گئے تھے بکھر اور مزفرگھڑ ان دونوں کے اندر ٹرائل بیسس کو پر مختلف پیچز میں مختلف فصلیں باغات اور چارہ جات لگائے گئے تھے جن کے بڑے اچھے ریزرٹس آئے ہیں اگر آپ کو بتائیں تو سب سے ہم فصل گندم کاش کی گئی تھی اچھے ریزرٹس آئے ہیں اس کے علاوہ فروٹس کے اندر مالٹا کنو آم امرود زیتون کھجور اور بیری کے بہت اچھے ریزرٹس آئے ہیں اس کے علاوہ دو قسم کے جانبوں کے چارہ جات تھے الفلفہ اور دوسرا روڈز گراس اس کے بڑے اچھے ریزرٹس آئے ہیں اس کے علاوہ بانس کی فصل بھی لگائی گئی تھی وہ بھی کامیاب رہی ہیں تو ہم ہمیشہ سے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے حکومت کی توجہ اس سے ہم ابزور کہتے تھے کہ جناب ملک کے اندر واقعے پانچ بڑے سہرہ جن میں تین کروڑ اکر رکبہ موجود ہے اسے آپ تھوڑی سے محنت سے قابل کاش بنا سکتے ہیں اور ملک کے اندر غربت بہت حد تک ختم کی جا سکتے ہیں اب پانچ سہرہ کون کون سے ہیں سہرہ تھر ہے سندھ کے اندر سب کو پتا ہے ہم نسکتے ہیں پھر پنجاب کے اندر دو سہرہ دیں چولستان جنوی پنجاب کے اندر اس کے علاوہ سہرہ تھل جو کہ خشاب بکھر اور لیہ اس اردی میں آتا ہے بلوچستان کے اندر ویسے تو بہت بڑے سہرہ ہیں مختلف پیچز میں لیکن جو قابل قدر ہے وہ خاران کا سہرہ ہے جیسے خاران چاگی ریزن بھی کہتے ہیں اسی طرح سکردو کے اندر بھی ایک سہرہ ہے جسے تھنڈا سہرہ کہا جاتا ہے جس کا نام ہے کٹ پرام تو ان تمام سہرہوں کے اندر اگر میند کریں تو خیل کیجئے جتنی فصلیں ہم نے آپ کو بتائیں ہیں اس سے زیادہ کاش کی جا سکتے ہیں بشرت حکومت کی نیت ہو اب ان تمام سہرہوں کے اندر آپ کو مشینری جدید چاہیے ٹیکنیکس پہ اچھی چاہیے فیلحال سہرہ تھل کے اندر جو ٹرائلز ہوئے اس کے لیے سمارٹ اگریکلچر مشینری چائنہ سے سپیشلی امپورٹ کی گئی تھی اور چائنہ سے امپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے چائنہ اپنے ہاں آٹھ کروڑ ساٹھ لاک اکڑ سہرہی رقبہ قابل کاش یا فورس کے انڈر لائے چکا ہے یعنی انہوں نے یا اسے قابل کاش بنا لیا ہے یا وہاں پر انہیں باقاعدہ جنگلات اگائے ہیں اب یہ اپنے سہرہ کے رقبے کو کس طرح قابل کاش بنا رہے ہیں جو زمین ایک قسم کی مردہ ہو چکی ہوتی ہے صدیوں سے بیان بان پڑی ہے وہاں پر یہ جو ذریعہ جناس کا بوسہ ہوتا ہے مثلا گندم کا بوسہ ہو گیا چاول کا بوسہ ہو گیا گنے کا بوسہ ہو گیا اس طرح کے مختب بوسے ہیں ان کو اس زمین کے اندر ڈالتے ہیں وہ بوسہ زمین میں جاتا ہے وہاں پر ڈی کمپوز ہوتا ہے اور وہ جو لائف لیس سوائل ہوتی ہے وہ کچھ عرصے بعد کاربن ریس سوائل میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہاں پر بہترین فصلیں اکتی ہیں اب چائنہ کے ٹوٹر رقبے میں سے پچیس فیصد رقبہ ایسا ہے جو سہرہ پر مشتمل ہے چائنہ اس وقت سے بھی اس ویس لینڈ کو استعمال مرانا چاہتا ہے پاکستان کے ٹوٹر رقبے میں سے چودہ فیصد رقبہ ایسا ہے جو سہرہی رقبہ ہے ماں کی کچھ پہاڑ ہے کچھ زرہی رقبے ہیں ہمارے پاس اس کام کو بھی شروع کیا گیا ہے اس کے پیرلل پاکستان آرمی کے یا ایس آئی ایف سی کے ریشیٹیف کے تحت چولستان کے اندر کام جاری اس ساری ہے پھر کچھ پرائیوٹ لوگ بھی اپنے طور پر کام کر رہے ہیں میں نظر سے ایک سٹوری گجری سٹی بینک ایک انویسٹر تھے تیمون ملک انہوں نے سہرہ تھل کے اندر کچھ 601 رقبہ جو پہلے سہرہ کا تھا اسے اب کنورٹ کر لیا ہے بقائدہ ذمہ داری کے اندر مارڈن ٹیکنیکس یوٹ کی جاری ہیں اور وہاں پر ہم کی کوشش ہے کہ آرگینک فوڈ ہوگایا جائے دیسی کسی قسم کا پیسٹی سائیڈ کسی قسم کا فرٹلائزر یوز نہ ہو ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ پر پاڈکاست یا انٹرویو رینج کریں تاکہ ہمارے وہ بھائی جو سہرہہ میں رہتے ہیں ان کے لیے نئے ایونیوز کھوچ سکیں آئی ڈسکس کرتے ہیں آج کی دوسری عام خبر سپریم کورڈ نے 2018 میں دو بڑے ڈیمز بنانے کے لیے عوام سے فنڈز مانگے تھے بادشاہ اور محمد دیا اس اکاؤنٹ کے اندر اب تک 20 عرب روپے جمع ہو چکے ہیں یہ اکاؤنٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے اور ٹائٹل ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کا اب ان 20 عرب روپے کو حاصل کرنے کے لیے وفاقی قومت اور وابڈا نے سپریم کورڈ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ 20 عرب روپے ہمارے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیں تاکہ ہم ڈیمز کی تعمیر جاری اور سائی رکھ سکیں یہ ہمارا جواب ان ناکدین کے لیے ہے جو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ساکی بن سار ڈیمز فنڈ کے پیسے کھا گیا اور نون لی کے وہ لوگ جنہیں پتہ نہیں ہوتا اور صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہیں وہ کہتے تھے عمران خان پیسے کھا گیا جناب اس وقت سپریم کورڈ کے چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ اس کیس کو سن رہے ہیں اور حکومتی وقالہ نے آ کر چیف جسٹس اور پاکستان کے بینچ کو بتایا ہے کہ سپریم کورڈ کے ڈیمز فنڈ کے اکاؤنٹ میں بیس عرب روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ پڑی ہے آپ ہمیں ٹرانسفر کریں تاکہ ہم یہ ڈیمز کی کرسٹرشن شروع کر سکیں دوزار اٹھارہ کے اندر جب سو موٹو ایکشن لیا ساکی بن سار نے اس وقت تیف جسٹس نے تو بہت اعتراض ہوا لیکن میں نے اس کو اس وقت بھی سپورٹ کیا کیوں باشا ڈیم کیلئے جو زمین چاہیے تھی اس پر چھوٹے چھوٹے ایسے کئی تنازیات تھے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اس ڈیم کی کنسٹرکشن شروع نہیں ہو رہی تھی سپریم کورڈ کے ایکشن کے بعد سو موٹو کے بعد ستنہ سماتے ہوئیں بہت سارے لینگ ڈسپیوٹس وہ بھی سپریم کورڈ کی انٹرونشن کے بعد سوٹٹ ہوئے اس ڈیم کو بھی کام جاری اس ساری ہے محمد ڈیم دوہزار چھبیس میں مکمل ہوگا بہت شاہ ڈیم جو ہے وہ دوہزار اٹھائیس اٹھائیس میں مکمل ہو جائے گا تو اب وابڈا کی ریکویسٹری ہے کہ سٹیڈ بینک آف پاکستان کے اس اکاؤنٹ سے جو کہ سپریم کورڈ نے پھر ٹائٹر نیچے بنایا ہوا ہے پیسے ٹرانسفر کیے جائے نیشنل بینک آف پاکستان کے وابڈا کے کاؤنٹ میں وابڈا اس وقت ملک کے اندر دس بڑے ڈیمز اور ہائیڈو پاور پرارکس بنا رہا ہے جن کے اندر مجموعی طور پر گیارہ اشاریہ سات میلین ایکر فٹ پانی محفوظ ہوگا اس کے علاوہ دس ہزار میگا وارڈ بجلی بھی پیدا ہوگی اور یہ سارے پرارکس دوزار اٹھائے سنتیس تک مکمل ہوں گے یہ چھوٹی سی اماؤن ضرور ہے بھی اس عرب روپے کی لیکن اس میں اس قوم کا کانٹریبوشن ہے اس میں میرے اور آپ کے خون پسینے کے کچھ روپے یا چند ہزار روپے بھی ہیں جو ہم نے اس ملک کے اندر ڈیمز بنانے کے لیے ڈالے تھے تو قومیں اگر کچھ کرنے کا سوچ لیں ٹھان لیں تو یقین کیجئے انہیں پھر کوئی نہیں روکا کرتا بعد یہ تھا آج کے اپیسورٹ ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی سیجیشنز اپنی ہاراست سے میاں گا رکھا کریں اپنے میرے اسمان عبد الرحمان کو ڈازت دیجئے اللہ رکھے پاہ